سیدھے میں چلوں گا اسی کے ساتھ ہماری پہلی بریکنگ سولیڈیر میں سیدھے آئیے پہلا ایکشن بریکنگ دکھائیے سولیڈیر میں یوکرین کا بڑا اٹھاک یوکرین کا ویگنر کے پچیس لڑکوں کو باننے کا دعوہ یوکرین کا اٹھاک ہے سولیڈیر میں جس کے ویڈیوڈز آئے ہیں ہائی مارز کا استعمال ہو رہا ہے حیران کرنے والی تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اب آپ یہ رشن سولیڈیر کیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یوکرین کا روسی پوزیشنز پر اٹھاک کا ویڈیو دیکھئے ذرا آپ کیا آپ سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابط کریں ویڈیوڈز کے ساتھ ایم ایل آرے سے یوکرین نے کیا اٹھاک یہ دیکھئے رات کے اندھیرے میں روسی پوزیشنز پر اٹھاک فل فریم پر شوٹ دکھائیے رات کے اندھیرے میں اسی لیے یہ آپ کے سامنے جو فوٹیج آ رہا ہے یہ نائٹ ویژن گلاس جیسا آ رہا ہے نائٹ ویژن ڈیوائس سے لیا گیا فوٹیج ہے یہ دیکھئے رات کے اندھیرے میں یوکرین نے روسیشنز پر اٹھاک کیا ہے اس کا ویڈیو آپ کے سامنے یہ دیکھئے باب بہت حیران کرنے والی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے اگلی بڑی خبر کیوں روس کا ایم ایل آرے سے بہت بڑا کاؤنٹر اٹاک دکھائیے ذرا ویژوالز نیپر ندی کے کنارے یوکرینی ٹھکانوں کو بنایا نشانہ ویژوالز کے ساتھ یہ دیکھئے باب روس نے گرائیڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم سے کیا حملہ بہت حیران کرنے والے ویژوالز سے فل فرم بھی شاٹ زکھائیے رشیا کا یہ جو اٹاک ہے یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے رشیا نے یہ اٹاک کیا ہے ملٹی لانچ میں چاہوں گا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ زکھائیے ایک بار یہ تینوں بریکنگ دو جگہ یوکرین کے اٹاک کے ویژوالز ہیں لیکن یوکرین سوشل میڈیا میں بہت اوپر ہے لیکن ایک جگہ رشیا کے ویژوالز آ رہے ہیں میں سیدے چلوں گا ان خبر کے ساتھ اسی تین بریکنگ تین شاٹ کے ساتھ میرے ساتھ سب سے پہلے منیش آئے صرف منیش آئے کو دکھائیے میرے ساتھ منیش آ چکے ہیں منیش آپ ایک بہت دکھت خبر جو میرے سامنے آئی ہے منیش وہ چنتہ جنہ کے میرے لیے کی جو سولیڈیر میں شب مل رہے ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال کے لوگ ہیں ایک پوری کی پوری جنریشن خبر کی جاری ہے اسید میں اگر کہا جائے تو بلکل صحیح کہ آپ دیکھئے روس ہو یا یکرین ہو دونوں کی طرف سے جو سینک مارے جا رہے ہیں یا جو سینک جنگ میں بھاگ لے رہے ہیں ان میں ان لوگوں کی سنکھیں زیادہ ہے جن کی عمر اٹھارہ سے تیس سال کی ہے اور ویسی اس تطریقے میں پوری کی پوری جنریشن سواہا ہو رہی ہے کیوں کیونکہ سپر پاور کی اپنی ایک پالٹکس ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سولیڈر اس معاملے میں ہمیشہ ہمیشہ اس لئے یاد رکھا جائے گا کیونکہ وہاں پر لاشوں کے دھیر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں ہم یہ شبد نہیں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی دیش کے شہنی کو وہ اتنے ہی سماننی ہوتے ہیں لیکن بات یہی ہے کہ وہاں پر جتنے لاشوں کے دھیر پڑے ہوئے ہیں حالانکہ مارے دونوں طرف سے گئے ہیں لیکن جانکاری کے مطابق اور جیسا کی روس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ بیٹے تین دنوں میں کیول تین دنوں میں یکرین کے سات سو سے آٹھ سو سینک سولیڈر میں مارے گیا ہے تو آپ سمجھے کہ جس لیور کی کیسولٹی وہاں پر دکھائی دے رہی ہے یہ آنے والے دنوں میں سب کو مطلب وچنک کر دینے والی ہے اور ہاں یہ بات جرور ہے کہ روس کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کی تلنا میں سولیڈر کے سینک خود جا کر تمام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کیسولٹی کئی گناہ زیادہ ہے یکرین کے سینکو یہ بہت چمتہ جنک ہے کیا آپ سٹینڈپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابط کریں موسیقی